بتائیں جہلم میں دو بہنوں نے بینک سے رقم نکلوانے کے بعد 38 لاکھ روپے سڑک پر رکھ کر جلا دیئے دونوں بہنوں کو اپنے والد سے اختلاف تھا اسی بار میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے مقامی صحافی آمیر کیانی سے آمیر کیانی سے متعلق مزید بتائیے گا جی بلکل واقع ہے جی یہ جو واقعہ آج دینے کا وقت پیش آیا جب جہلم کے پوش علاقے فلال ٹون فریاشی راجہ محمد اکبار کی دو بیٹیوں نائز بی بی اور ربینہ بی بی نے نیجی بینک سے 17 لاکھ روپے نقدی نکلوائی جبکہ پہلے سے ان کے پاس جو موجود رقم تھی 21 لاکھ روپے اکٹھا کر کے سڑک کنارے رکھ کر آگ لگا دی شہریوں کا مطابق دونوں لڑکیوں کے پاس آدھنی اصلہ موجود تھا اور کسی کو قریب نہیں بٹھنے دیا جب تمام رقم جل کر حاک اثر ہو گئی تو دونوں امیرزادیوں گاڑی میں سوار ہو کر رفو چکر ہوگی اس حلثلے میں جب بینک منجر اور پولیس سے موقف جانے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا گیا آخری اطلاع آنے تاک انہوں کی خاص وجہ مالوح آمیر کیا نہیں یہ بینک سے رقم آج ہی نکلوائی گئی تھی اور دونوں بہنوں کو اپنے والد سے کیا اختلاف تھا جی والد سے یہ ان کو اختلاف تھا کچھ جائدات کی پٹوارے کا سسٹم تھا کچھ ان کی جائدات کی چپکلش تھی اس وجہ سے وہ ان کی والد پر نہیں تھی والد پر نہیں لگ رہی تھی اس وجہ سے وہ جو رقم تھی چاہید وہ کچھ میسیج دینا چاہتے تھے اپنے والد کو انہوں نے رقم جلائی 33 لاکھ روپے کی بہت شکریہ آپ کا ملکیانی مقامی صحافی اپ ڈیٹ کرنے کا